بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلیس نامہ جلد ایک ٹاپک اکیس شیطان اور پہلا سکھا مال کی محبت ابن عباس فرماتے ہیں جب چاندی اور سونے کا پہلا سکھا ڈھالا گیا تو شیطان بہت خوش ہوا اسے اٹھایا آنکھوں سے لگایا سینے سے بھیجا اور خوشی کا نعرہ لگایا کہ تم دونوں سکھوں میری آنکھوں کا نور ہو اور دل کا قرار ہو اب آدمی تم سے محبت کریں گے اور تمہارے عشق میں مبتلا ہوں گے اب مجھے اس بات کے فکر نہیں ہے کہ لوگ بدھ پوجیں گے یا نہیں میرے لیے یہی بہت ہے کہ آدمی تم سے محبت کریں پرغمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملعون ہے ملعون ہے وہ شخص جو درم و دینار سیم و ذر کا بندہ ہو دوسری روایت میں ہے کہ جب پہلا سکھا بنایا گیا تو شیطان نے اسے اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا چوما اور کہا جو شخص تجھے چاہے گا وہ حقیقت میں میرا بندہ ہوگا ٹوپک باعث شیطان اور کام کام اور مزدور ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے آپ نے دیکھا کہ جوان مضبوط اور پھرتیلہ آدمی صبحوں سے کام میں لگا ہوا ہے آپ کے صحابہ نے اس پر اظہار افسوس کیا اور کہا کاش یہ شخص اپنی قوت و طاقت اور جوانی کو راہ خدا میں خرچ کرتا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہ کرو وہ کوشش میں لگا ہے تاکہ اپنے کو دوسروں کے سامنے ماغنے کی ذلت سے بچالے اور ان کا محتاج نہ رہے اس شخص نے اپنے اس عمل سے راہ خدا میں قدم اٹھایا ہے اگر اس کا مقصد اپنے ماں باپ یا بیوی بچوں کے خراجات پورا کرنا ہوتا تو ابھی اس کا یہ قدم راہ خدا میں اٹھتا وہاں اگر اس کی کوشش اور محنت مال میں اضافے کے لئے ہوتی تاکہ اس کے ذریعے دوسروں پر فخر کر سکے تو یہ خیال ناپاک نیت فاسد اور کوشش شیطانی ہوتی ایک دوسری روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص حلال مال کمانے گھر سے نکلے اور اپنے والدین اور بیوی بچوں کے لئے محنت کرے تو وہ شخص ایسا ہی ہے جیسے اس نے راہ خدا میں قدم اٹھایا ہو لیکن اگر کوئی صرف زخیرہ اندوزی کے لئے محنت کرے تو اس نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اپنے اہل وعیال کے اخراجات کے لئے حلا راستے سے کوشش کرے اس کی مثال فی سبیل اللہ جہاد کرنے والے کی ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا درم و دینار کی محبت شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے پاس زیادہ ہوگا جس شخص اور جس کے دوست یار زیادہ ہوں گے اس کے گرد بہت سے شیعتین جمع ہوں گے ٹوپک تئیس آدمی پر شیطان کے غلبے کی راہ حرام مال خسیمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں جس نے شیطان کو کہتے سنا کہ انسان تین چیزوں کے بارے میں مجھ پر سبقت اور غلبہ نہیں پاسکتا بلکہ ان چیزوں کے ذریعے اس پر قابو پاتا ہوں ایک وہ مال جو ناحق اور حرام راستے سے کمایا جائے دو وہ مال جو حرام اور باطل معاملے میں خرچ کیا جائے تین وہ مال جو آدمی کی راہ حق سے پھیر دے ٹوپک چوبیس شیطان کی ماں صدقہ سید نعمت اللہ جزائری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں نقل کرتے ہیں ایک سال قہد پڑا اس زمانے میں ایک وائز نے ممبر سے پڑھا کہ جب کوئی صدقہ دینا چاہتا ہے تو ستر شیطان اس کے ہاتھوں سے چھپک جاتے ہیں اور اسے صدقہ نہیں دینے دیتے ایک مومن وائز کی مجلس میں بیٹھا یہ سن رہا تھا اس نے بڑے تاجب سے اپنے دوستوں سے کہا صدقہ دینے میں اتنی بھی کیا مشکل ہے میں ابھی گر جاتا ہوں اور گیہوں لاکر فقرہ میں باٹے دیتا ہوں وہ شخص اس ارادے سے گھر گیا جب اس کی بیوی کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو لگی چیخنے چلانے یہ قہد کا زمانہ ہے اپنے بیوی بچوں پر رحم نہیں آتا اگر خوش سالی طولانی ہو گئی تو سب لوگ بھوکوں مر جائیں گے وغیرہ وغیرہ بیوی نے اس قدر اسے سنایا کہ وہ بیچارہ مومن خالی ہاتھ مسجد پلٹ گیا لوگوں نے اسے پوچھا کیا ہوا دیکھا تم نے ستر شیطان تمہارے ہاتھوں سے لپڑ گئے اور تمہیں صدقہ نہیں دینے دیا اس مومن نے جواب دیا میں نے شیطان تو نہیں دیکھے البتہ شیطان کی ماں نے مجھے یہ کار خیر نہیں کرنے دیا عمیر المومن علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دل میں نے ایک دینا صدقہ دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تمہیں پتا ہے کہ صدقہ مومن کے ہاتھوں سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ ستر شیطان مختلف طریقوں سے اسے وسوسہ کر کے اس کار خیر سے روک دیتے ہیں اور یہ جان لو کہ صدقہ فقیر کے ہاتھوں میں پہنچنے سے پہلے خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے ٹوپک پچیس شیطان اور اس کی رنگ برنگی ٹوپی نامحرم سے خلوت اہد و پیمان اور صدقہ ایک دن ابلیس رنگ برنگی ٹوپی پہنے وے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا نزدیک پہنچ کر اس نے رسم عدب کے طور پر ٹوپی اتاری اور سلام کیا حضرت نے پوچھا تم کون ہو اس نے جواب دیا میں ابلیس ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کیوں آیا ہے شیطان نے جواب دیا چونکہ پیش خدا آپ کا درجہ بلند ہے لہذا آپ علیہ السلام کو سلام کرنے حاضر ہو گیا موسیٰ نے فرمایا خدا تجھے مجھ سے دور کرے تا کہ کبھی ایک ساتھ نہ رہے یہ بتا یہ ٹوپی کیسی اس نے کہا اس ٹوپی کے رنگوں سے جن میں سے ہر رنگ دنیوی شہوات اور آرائش کے کلامت کے طور پر ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ کر کے انہیں بہکاتا ہوں حضرت نے پوچھا اچھا یہ بتا وہ کون سا گناہ ہے جس کے کرنے کے وجہ سے آدمیوں پر آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور اسے خدا کے ہدایت سے نکال کر گمراہی وہ زلالت کی وادیوں میں بھٹکاتا اور اپنی مراد پاتا شیطان نے کہا جب انسان پر اجب خود پسندی کی صفت کی وجہ سے خود اپنے آپ سے راضی ہو جاتا ہے اپنے عمل کو بڑا اور زیادہ سمجھتا ہے اور گناہوں کو چھوٹا سمجھتا ہے اس کے بعد کہا اے موسیٰ میں تمہیں تین صفتوں کی تعقید کرتا ہوں اول ہوتے ہیں تو میں ان کا ضرور حمدم ہوتا ہوں تا کہ انہیں گناہوں میں آلودہ کر دوں دوسری یہ کہ کبھی خدا سے کسی بات کا اہد نہ کرنا اگر اہد کرنا تو فورا اسے بجا لانا کیونکہ میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کے اور وفائ اہد کے بیچ فاصلہ بڑھا دوں تیسری یہ کہ جب صدقہ دینا دینے کا ارادہ کرو تو اسے فورا دے دو کیونکہ جب بندہ صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو میں اس کا حمدم ہوتا ہوں تا کہ اس کے اور صدقے کے درمیان جدائی ڈال دوں اور اسے اس کام سے روک دوں یہ جملہ کہنے کے بعد شیطان روتا دھوتا ہوا چلا گیا اور وہ کہہ رہا تھا میرے سر پر خاک جو یہ بات میں نے موسیٰ سے بتائی ہے موسیٰ علیہ السلام اسے آدم کی اولاد سے بتا دیں گے